تو ہمارے ساتھ خاص پیمان جڑ چکے ہیں ڈاکٹر بیل جنگر صاحب جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر امہ کمار جی جڑ رہے ہیں پرمکھ ہیں اپنی بیوہ کے ایمز اسپتال میں ہمارے ساتھ راجیش کیسری جی جڑ رہے ہیں ہیلت ایکسپرٹ ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر امہ آپ سے سمجھنا چاہیں گے جو بات آج پردھان منتری نے کہی ہے کورونا ویکسین کو لے کر کیا اس کے بعد سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں لوگوں کے جن کے ذہن میں ویک سوال تو رہیں گے لوگوں کے جہن میں لیکن ہاں جیسا آج ہمارے پردھان منتری جی نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے ایک چیز کی کہ جب بھی سائنٹسٹ ہری جھنڈی دیں گے پھر پوری تیاریوں کے ساتھ رول آور پلان جو ہے کہ وہ کن کو دی جائے گی ویکسین آن پرائیورٹی وہ سب تیار ہوگا اور آنے والے کچھ ہفتوں میں یہ خوشکبری مل سکتی ہے یہ بھی سچ ہے کیونکہ انڈین مولیکیور بھی فائنل سٹیزز میں ہے جہاں پہ اس کا ریزلٹ ایکچلی یہاں پہ جو شورٹ ٹرم سیفٹی دیٹا ہے وہ آویلیبل ہو جائے گا اور ایفکیسی پائی گئی ہے اس ویکسین کی تو پوزیٹیو نیوز تو ہے ٹھیک ہے ڈکٹر وما میں آنگا آپ کے پاس باقی خاص بیمانوں کے پاس بھی آنگے کیونکہ کئی سوال ہیں جن کے جواب سمجھنا ضروری ہے لیکن آپ کو ہوتا دیں کہ دیش میں اس وقت تین سودیشی ویکسین بن رہی ہیں پردان منتری نے اس پر بھی بات کی ہے کیا کچھ کا ہے پردان منتری نے سودیشی ویکسین پر سنیے ذرا کریب کریب آٹھ ایسی سمجھاویت ویکسین ہے جو ٹرائل کے الگ الگ چرن میں اور جن کی مینفیکچرنگ بھارت میں ہی ہونی ہے جیسا یہاں چرچہ میں بھی بات آئی بھارت کی اپنی تین الگ الگ ویکسین کا ٹرائل الگ الگ چرنوں میں ہے چلیے ان سب کے بیچ آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ ویکسین اگر آبی جاتی ہے تو اس کی قیمت کتنی ہوگی اس کو لے کر بھی تمام طریقے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور ویکسین کی قیمت پر پردان منتری نریندر موڈی نے آج کیا کہا یہ بھی آپ سنیے ویکسین کی قیمت کو لے کر فیصلہ جن سواست کو سربوچھا پراتفکتہ دیتے ہوئے کیا جائے گا اور راج سرکاروں کی اس میں پوری سہباغیتہ ہوگی ساتھیوں ایک راشت کے رکھ میں بھارت نے جو فیصلے لیے جس پرکار بھارت نے تیجی سے ویجیانک طریقوں کو اپنایا اس کا پرنام آج دیکھ رہا ہے بھارت آج ان دیشوں میں ہے جہاں پر پرتیدین ٹیسٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے بھارت آج ان دیشوں میں ہے جہاں پر ریکاوری ریٹ بھی بہت زیادہ ہے بھارت ان دیشوں میں بھی شامل ہے جہاں پر کرونا کی وجہ سے ہونے والی مرتیدر اتنی کم ہے بھارت نے جس طرح کرونا کے خلاب لڑائی کو لڑا ہے وہ پرتیک دیشواسی کی ادم میں اچھا شکتی کو دکھاتا ہے بھارت نے اس لڑائی کو کہیں بہتر طریقے سے لڑا ہے اور اپنے جاندہ سے جاندہ ناغریکوں کی جان بچائی ہے ڈاکٹر بیل جنگل دیکھیں یہ تو اب صاف ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں بھی کرونا کی ویکسین بہت جلد آنے والی ہے لیکن کئی سوال ہیں جس میں قیمت کا بھی ذکر لوگوں کے بیچ میں لگاتار ہو رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ویکسینیشن ہے وہ بلکل فری ہوگا ایک ویل فیر اسٹیٹ کے طور پر جیسے پولیو ویکسینیشن یا پولیو کا ایک اس ویکسین کا کرونا ویکسین کا ایک دام ہو سکتا ہے بازار میں یہ ویکسین اپلافد ہو سکتی ہے دیکھیں نو ڈاؤٹ ان کو جو ہیلتھ کیر جو ورکرز وغیرہ ہیں یا پھر جو کومر ایسی پرسن ہیں جن کو کی لگانا بہت ضروری ہے تو ویکسین کا جو پوست ہے ڈیفنیٹلی وہ ایسی رکھنا پڑے گا کہ ہر ایک جو پرسن ہے اس کے بجٹ میں آ پائے وہ اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو برمنٹس ہیں وہ دیفنیٹلی اس کے اوپر ایک کیپنگ کرے گا کہ اس کے زیادہ پوست نہیں ہونا چاہیے بکوز اس کا جو مین پرپج ہے وہ ہے کہ انفیکشن کے ٹرانسپیشن کو روکنا جو چین ہے اس کو بلوک کرنا اور یہ تب تک نہیں ہو پائے گا جب تک یہ ایک ماس کے سکتا ہے کہ ماس ویکشنی سے نہیں ہوگا اور ان میں سے ہی سپیشلی جو ہیلتھ کیر ورکر ہیں جن کا ایڈز ایٹی پلس ہیں یا پھر اس ایریا کے اوپر جہاں پر زیادہ انفیکشن پارا پارت ہے تو اگر اتنا جتنا ان ایریوں کو کور کرنا تو دیفنیٹلی ایک کوسٹنگ میں تو کم رکھنا ہی پڑے گا اور ہو سکتا کہ جب ان کا پروڈکشن بہت اچھا ہو تو دیفنیٹلی اس کا کوسٹ وہ ہے اتنا کم آکے وہ فری بھی کر دے ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی ویلفیر سٹیٹ کی طور پر قیمت کیا ہوگی کورونا کی ویکسین کی اس پر وچار کرنا ہوگا لیکن راجش کسری صاحب لوگوں کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ دیکھئے میں نے ویکسین لے لیا کیا اس کے بعد یہ گارنٹی ہے کہ مجھے آنے والے وقت میں کورونا نہیں ہوگا کیا ایسا ہونا جا رہا ہے نہیں نہیں آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے جو ویکسین آ رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ویکسین کتنی ایفیکٹیو ہوگی شورٹ ٹرم میں لانگ ٹرم میں یہ جانا بہت ضروری ہے اور یہ اتنے کم سمائے میں نہیں پتا چلتا ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جو اس سے ملتے جوڑتے دوسرے جو ریسپیریٹری ڈیزیزز کی جو ویکسین ہوتی ہیں وہ بہت ایفیکٹیو نہیں ہوتی وہ ہنڈرڈ پسنٹ پریونشن نہیں کرتی ہو سکتا ہے جو سبسیکوینٹ دوسری بار انفیکشن ہو یا ویکسین کے بار جو انفیکشن ہو وہ اتنا اتنا سیویر نہ ہو اس کی سیویرٹی کم ہو جائے لیکن یہ گارنٹی تو کتا ہی نہیں ہے کہ ویکسین لینے کے بار انفیکشن نہیں ہوگا دوسری بار یہ دیکھئے ہماری چھوٹی سی پریکٹس میں کئی سارے ہمارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو دو مہینے کے اندر اندر دوبارہ کوویٹ کا انفیکشن ہو گیا پوری فیملی اس کو کنفرم ریٹی پی سی آر پوزیٹیو انفیکشن دو مہینے کے اندر دوبارہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مہینے میں جو انیٹ ایمنیٹی ڈیولپ ہوئی تھی وہ لوس ہو گئی وہ کم ہو گئی ہے بہت انفیکشن ہو گئی بھارت میں ویکسین کا مطلب یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کو کورونا نہیں ہوگا لیکن کئی اور سوال ہیں جن کے جواب تلاشنا ضروری ہے اور یہ سوال خود پردان منتری نریند مودی نے بھی آج ایڈریس کیا ہے بھارت میں ویکسین کا ڈسٹیبوشن کس طریقے سے ہوگا اس کو لے کر بھی لگاتار سوال پوچھے جاتے رہے ایک خاص ٹیمپریچر ہونا چاہیے ڈی فریزر ہونے چاہیے اس کو لے کر پردان منتری نے کیا کچھ کہا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں بھارت نے ایک بشے سوپ پر بھی بنایا ہے کو بین جس میں کورونا ویکسین کے لابارتی ویکسین کے اپلپت سٹاک اور سٹوریج سے جڑی ریال ٹائم انفرمیشن رہے گی بھارت میں کورونا ویکسین کی ریسرچ سے جڑے دائیتو کے لیے بشے سٹانسپورس کا گھٹن کیا گیا تھا اور ویکسین سے جڑے ابھیان کا دائیتو نیشنل ایکسپرٹس گروپ کو دیا گیا ہے اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں کیندر سرکار کے سمندیت منترالہوں اور بیباگو کے ادھکاری ہیں پرتیک جون کے حساب سے راجے سرکاروں کے بھی پرتینیتی ہیں یہ نیشنل ایکسپرٹس گروپ راجے سرکاروں کے ساتھ مل کر کے کام کر رہا ہے راشتریہ اور ستانیہ ہر جرورت کے مطابق فیصلے نیشنل ایکسپرٹس گروپ دوارا ساموہک طور پر لیے جائیں گے کہ جب بھی اتنا بیاپک ہمیں بچائیں اس کے ساتھ ہی ہم جانتے ہیں دنیا میں جس پرکار سے کرو بدل رہا ہے اور چتر کہاں سے کہاں جائے گا کوئی کہنی سکتا ہے اور ایسے میں ہمارے جو پروون راستے ہیں پروون ہتھیار ہے اس کو ہم نے کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے اور اس لیے دوگج کی دوری اور ماسک کے پرتی بھی ہم لوگوں کو لگاتار سترک کرتے رہنا ہے دیشت نے اب تک جو پرابت کیا ہے کسی بھی طرح کی لاپربائی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے میں سبھی راجلیتک دلوں کے مہنوبھاؤں سے آگرہ کروں گا ڈاکٹر روما ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہوں گا یہ تو سرکار کی طرف سے صاف کر دیا گیا ہے لگ بگ لگ بگ کہ جو ویکسین آئے گی اس میں پرائیوٹی تیکی جائے گی پہلے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو ویکسینیشن دیا جائے گا جو بزرگ ہیں ان کو پرائیوٹی پر رکھا جائے گا جو بیمار ہیں ان کو پرائیوٹی پر رکھا جائے گا لیکن 130 کروڑ سے زیادہ آبادی والے اس ملک میں یہاں سے آپ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اکیلے ایمز میں ہی ہر دن دس سے بارہ ہزار مریض آتے ہیں کیا اتنے بڑے پیمانے پر ویکسینیشن ہو سکتا ہے اتنے کم سمیے کے بھی تر یا ایک سسٹیمیٹک پرکریہ ہے جس کے لئے انتظار کرنا ہوگا ہر کسی کو دیکھیں شروعات میں limited doses ہوں گے اور اگر ہماری انڈین ویکسین جو ڈیولپ ہو رہی ہے اور افیکٹیو ہوتی ہے تو ہمارے پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ اوور دا پیرڈ آف مانس ہم بہت جیادہ نمبرز میں لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے میں سکشم ہوں گے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن جو ہیلتھ کیر پروپیشنلز ہیں اور فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو انکلوٹ کیا گیا ہے پرائیٹی لسٹ میں ایلڈرلی پاپلیشن ہے اور جن کو کو موبیڈیٹیز ہیں ان کو رکھا گیا ہے پرائیٹی لسٹ میں تو ان کو پہلے دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی جیسا کی ابھی ہمارے پرائیم نیسٹر نے جو آپ نے کلپنگ سنائی اس میں ویکسین کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری بات کا بھی ایکولی فورس فولی جکر کیا کہ کوئی دلائی نہیں کرنی ہے ماسک کا استعمال کرنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے اور جو ہینڈ واشنگ کی پرکریہ ہینڈ سینٹائزیشن کی پرکریہ شروع کی ہے اس کو بنائے رکھنا ہے کیونکہ جو ویکسین ہے وہ آپ کو کچھ سمیہ کے لیے پروٹیکٹ کر سکتی ہے اب لانگ ٹرم میں وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی یہ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس صرف شورٹ ٹرم ڈیٹا ہے ویکسین کا جس میں یہ پایا گیا کہ ڈیفرنٹ ویکسین سیونٹی پرسنٹ ٹو مور دن نائنٹی پرسنٹ ایفکیسی دیکھی گئی ہے لیکن جب رول آور ہوگا تو وہ کتنے ایفیکٹیو ہوں گے یہ بہت سارے فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرے گا بلکل ڈاکٹر بیل جنگل ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا سر ویکسین اب آ رہی ہے کیا ویکسین کا آنا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آنے والے وقت میں جو پوری چین ہے وہ ٹوٹ جائے گی کرونا نہیں ہوگا اسی سے جڑا ایک سوال یہ کہ اگر میں کرونا ویکسین لے چکا ہوں تو کیا میرے سمپرک میں جو لوگ آتے ہیں ان تک میں کرونا کا جو لکشن ہے وہ لے جانے میں سفل ہو سکتا ہوں یا کرونا کو آگے میں نہیں لے جا پاؤں گا کس طریقے کی ریسرچ اب تک سامنے آ رہی ہے دیکھئے رکسام نے جسے بولا تھا گئی کہ ویکسن is not like end of end treatment of anything اور ابھی اس کا جو سروعاتی جو روزان آ رہے ہیں وہ ایک ترے کا تھوڑا سا کہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک ایک رومیسی ریجرٹ دے رہے ہیں کچھ ٹائم کے لیے لیکن اس کا long time long effect کتنا رہے گا یہ کہنا بڑا مشکل ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو protection والا جو پارٹ ہے اس پو جیادا سٹرون کرنا چاہیے انیس ویکسین آئے گا تو دیفنیل اس کا میک ایڈون چیز ملے گی ہمیں اور اس سے ڈیفنیل فائدہ ہوگا لیکن vaccination کا effect کتنا ہوگا وہ کتے دن چلے گی آپ دیکھیں اگر ہمیں swan flu کے بات کرے ہاں تو 2009 میں آئے تھا اور اس کے بعد ابھی بھی جو vaccine ہے اس کا efficacy 10 to 60% تک ہی ہے تو کہنے مطلب ہے کہ ابھی تک اس کا اتنا effect ہوگا کیا ہوگا یہ کہنا بڑا ہی مشکل ہے ڈاکٹر اوما ان کا success rate وہ لگ بھگ 93 سے 94 فیزدی کے آس پاس ہے ہندوستان میں corona کا recovery rate وہ بھی لگ بھگ اتنا ہی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہے تو کیا واقعی vaccine اگر مل جائے گی تو اس سے کچھ چمتکار ہو جائے گا کیا واقعی vaccine سے کچھ فرق پڑنے والا ہے چمتکار کی بات ہم نہ کر کے اگر scientifically یہ بات کریں کہ جو vaccine ہوتی ہے وہ کیسے فائدہ پہنچاتی ہے جو transmission vaccine آپ کو disease ہونے سے protect کرتی ہے لیکن virus جیسے آپ کے اندر تو جائے گا infection تو وہ کرے گا لیکن disease نہیں ہوگا وہ وہ جو ہماری immunity ہے جو sensitize ہو چکی ہے اس infection infective agent سے اس کو وہ پہ destroy کر دے گی لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کیر ہو جائے اور ان سے infection دوسروں میں پہلے تو یہ ابھی اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ہاں اور دوسرا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب vaccination ہوتا ہے تو transmission کی chain break ہوتی ہے جسے کیا ہے کہ 60% کو vaccinated کر دیا کچھ کو natural infection ہو گیا disease ہو گیا تو جو transmission ایک انسان سے ہوں گا لیکن vaccine کی قیمت اس کو لے کر لگ آتا لوگوں کے ذہن میں چرچہ ہو رہی ہے ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ پردان منتری نے اور اس وجہ سے سواب بھاوک ہے پوری دنیا کی نظر بھارت پر بھی ہے عمد آباد پونے اور ہیدر آباد جا کر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ vaccine manufacturing کو لے کر دیش کی تیاریاں کیسی ہیں ہمارے بھارتی manufacturers ICMR department of biotechnology اور global industry کے ان دگی جگے بہت ہی سمپرک میں رہ کر گے تالمیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ ایک طرح سے مان کر چلیے کہ سبھی کمر کس کے تیار بیٹھے رجیشتر بہت سنشیپ میں آپ بتا سکھیں جب تک دوائی نہیں تب تک دھلائی نہیں یا دوائی کے باد بھی دو گج کی دوری ہے ضروری دو گج کے ضروری دو گج کی دوری فیس ماس کے بہت ضروری ہے بہت ضروری اور بہت ضروری ہے جب تک یہ بیماری ہمارے دیش میں ہے اس دنیا میں تب تک فیس ماس نہیں اتان اس بیماری کا علاج کب آئے گا ہمیں نہیں پتا یہ ویکس کتنی ایفیکٹیو ہوگی ہمیں نہیں پتا ویکس ایفیکٹیو ہوگی وہ بھی آوشک ہے جیسے چین توڑنے کے آوشک ہے اور بیماری کی سیویرٹی کم کرنے کے لئے آوشک ہے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہیلک کے روکرز ہیں تو ایسا نہیں کہ vacs کوئی role نہیں ہے بہت आوش رکھ ہے لیکن جو role جو bathroom protection کا ہے بلکل دوائی آجائے تو ڈھلائی برت とか دھین نہیں ہوگا دوگج کی دوری mask sanit رکھ بہت بہت شکریہ اور جو تمام سوال ہیں ان سوالوں کے جواب درش تک پہنچ قبر نیوز ڈیشن لگاتا ہے آپ تک پہنچاتا رہے